ترتین کا سبق ترتین یعنی تجوید کو بہتر کرنے کے دو اصول آہستہ رفتار سے پڑھنا نمبر دو آہستہ رفتار سے پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ جب ہم آہستہ سلو موشن پڑھیں گے اپنی غلطی محسوس ہوگی اپنی غلطی سمجھانی شروع ہوگی پھر اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے اصلاح کی کوشش کرنا اس کا طریقہ کیا ہے اونچی آواز سے پڑھنا کیسے بھئی اونچی آواز سے پڑھیں گے تو اسی سے اصلاح ہوگی صحیح طرف ہوگی صحیحہ دے گی اور آواز کا اچھا ہونا خوبصورت ہونا بھی اسی اونچی آواز کے ساتھ پڑھنے سے آئے گا سمجھانے جاتے ہیں تو آج پڑھنے لگے ہیں سورہ اخلاص ہاں تو اس میں ایک مجھے بہت زیادہ آگئی سورہ اخلاص کے حوالے سے کہ ایک جگہ انٹرو تھا کہ بھئی آپ کا کیا نام ہے تو ایک نے بتایا جی میرے نام مزمل ہے تو انہوں نے کہا سورہ مزمل سنا دو دوسرا کوئی ہے اس نے دوسرے پوچھا کیا نام ہے کہتا جی میرے نام مددسر ہے کہتے سورہ مددسر سنا دے اب ایک اور دوسر سے لگیا تو ماشاءاللہ سے پوچھا بھی کیا نام ہے مرہ پریشان ہو گیا تو کہتا جی میرا نام تو توہا ہے لیکن پیان سے اخلاص خان کہتے ہیں ہے سمجھ یا جی لیکن سورہ توہاں سنا نہیں جو مشکل تھی تو کہتا جی نام تھا جی اس لیے اخلاص کے ساتھ اس کو بڑی توجہ کے ساتھ پڑھئے گا کیونکہ ممکنہ ہم کی اس لیے جاتا ہوتی ہیں کہ ہم نے بغیر دیکھے سن سنا کے بچپن میں یاد کی ہوتی ہے اور غلطیاں رہ جاتی ہیں سننے والا پڑھانے والا اس کام بھی کہتے ہیں سورہ اخلاص یہ ہے بچے کو آتی ہوگی اس طریقے سے چلتے چلتے نکل جاتی ہے بس اوقات حافظوں کی سورہ اخلاص میں غلطی رہ جاتی ہے اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواف کو پھر پڑھنا ہے کل کھانے والا نہ ہو جائے کل کھائیے خواف کو پھر پڑھنا ہے اکثر کل ہو جاتا ہے کل نہیں لام پر کل کل نہ ہو کل لام پر ہونٹ واپس آئیں گے پھر ہاں پر پیش ہونٹ گول ہوں گے تو غلطی کیا ہوتے ہیں کل ہوں تو لام پر بھی ہونٹ گول کھا دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا اور ایک سننے میں غلطی یہ بھی آئی ہے کوئی دوسروں پڑھ جاتا ہے کل ہوں اللہ آہد استغفاللہ غلطی ہوگے بھی کل ہوں واللہ یہ چھوٹے بچے کی نہیں بڑے کی بات بتا رہا ہوں یہ غلطی میں نے سننے پڑے لکھے بندے بھی توجہ ہو اور آہد اس کو اکثر کئی پڑھ جاتے ہیں آہد کیا پڑھ جاتے ہیں آہد لہن جلی ہے حرف بدل گیا حا کا حا سے بدلنا حرف تبدیل کرنا قرآن کو تبدیل کرنا کیا ہے آہد ڈال پر کل کلات اور بعضوں سے یہ بھی غلطی تھے کل ہوں اللہ آہد تو کھڑی جبر پڑھ جاتے ہیں تو حمزہ استفامیہ بن جائے گئے بہت بڑی غلطی میں معنی بلکل بڑھ اور نئی بار توجہ تو لفظ اللہ کی ہاں کو بھی فاضح کرنا ہے یہاں پڑھ جاتے ہیں تو ہاں کے اوپر پیش ہے ہون گول کرتے ہیں لیکن ہاں کی آواز کو ساکھ نہیں کرتے ہیں قول اللہ آہد لفظ اللہ پر شاید پہ ٹھہرا ہو اللہ نہیں کرنا اللہ یوں پڑھ پڑھیں گے آگے ہاں پر پیش ہے ہون گول ہوں گے ہاں کو واضح کرنا ہے آگے ہاں کو جب مناتے ہیں سواب سے یہاں غلطی ایک کیا ہوتی ہے غس سین بڑھ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں سواب آگے بنا بہت سے مکملی سین پڑھ جاتے ہیں بہت آدھی سین سواد کرتے ہیں یہ غلطی ہے اللہ نے جلی عرب بدر گیا قرآن کو تبدیل کرنا گناہ ہے اور ایک اور غلطی اس میں ہوتی ہے کہ وہ سوقات پڑھتے تو سواد ہیں لیکن شب کا ٹھہرا ہوں نہیں ہوتا اللہ ہو سواب آگے یہ بھی سننے میں یہ غلط ہے بڑی توجہ کے ساتھ ہو سواب یوں ٹھہرا ہو کریں گے اور سواد کو پھر پڑھیں گے مکمل سمجھا ہے ہی بات شابہ دال پر کلکلہ ساہ ہو شد کی کیفیت نہ بنے اللہ شد کٹھو اللہ غس سومد سمجھا ہے ہی بات بڑی توجہ کے ساتھ اور سومد ہونگوڑنا ہوا سواد پر اللہ اور یہاں پر ایک اور غلطی سلم آئی کہ کئی دوست پڑھے لکھیں گے تو یہاں پر کل ہوا اللہ حد میں اللہ سومد یہاں پر کھڑی جو پر اتنے لقم کہیں جیتے ہیں اتنے لقم پر ایک آلے کر رہے ہیں اللہ سومد ٹھیک ہے جی اب لم یہاں پر کل کل نہ ہو لم یہ ہو جاتا ہے یا لید یہاں پر ڈال پر کر گیا ہے ممکنہ غلطی اس میں جو کتابوں میں رکھیتے ہیں لم یہاں لے جو پڑ جاتے ہیں کھڑی زبر لگا دی تو حرف زیادہ ہو گیا قرآن میں ایک حرف کیا ہو گیا حرکت کو جب کھین جاتا ہے تو ایک حرف زیادہ ہو گیا حرف زیادہ ہو گیا تو قرآن میں زیادتی کرنا بھی کیا ہے قناہ ہے کمی کرنا بھی اب کمی والی غلطی کیا ہوتی ہے والا یوں لات ہے تو اس کو پڑ جاتا ہے یوں لات حجیب تو ایک حرف قرآن میں کیا ہو گیا کم ہو گیا تو قرآن میں کمی کرنا بھی کیا ہے قناہ ہے بجائے اللہ نجلی کہنے کے اتنا شارٹ پر سمجھیں تاکہ ہم اس سے بچنی کی کوشش کریں ورنہ کہیں گے وہ تجویر کی طرف ہے اللہ نجلی کہتے ہیں سمجھ کریں توجہ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ پھر پڑیئے کے چاہبہ راپ راپ سے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ چاہبہ یہاں پر بھی وہ پر ہونگون وَلَمْ مِن پر تلکرہ رہو یَكُنْ نُون بھی ہے آگے نام پر سیدھ ہے تو یہاں پر کئی دوست پر جاتے ہیں بیچارے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ تو نون سائلنٹ ہے نہیں ہے یہ ادغام ہو گیا یَكُنْ لَا کیا پڑھیں گے اور لَهُو میں ایک علتی ہے لَهُو لمبہ پڑھ جاتے ہیں لَهُو نہیں ہے لَهُو کیا ہے جیسے اردو میں ہون کو کہتے ہیں لَهُو لَهُو ہمارا بھولا نہ دینا سناؤ گا جی تو اسی طرح ایک بات اس میں یہ اور ایک اور اہم بات اس میں ہے کاخ پر پیش ہونٹ بولوں گے آگے فا ہے فا کے اوپر بھی کیا ہے پیش تو غلط ہی کیا ہوتی ہے دونوں کٹھے ہونٹ بول رہے ہیں اوپر کے دان میچے ہونٹ میں نہ لگ رہے گا جیسے فا ادا ہونے سے رہ گیا آ کا مخرج ہی رہ گیا تو پہلی توجہ ہو فو کیسے فو سمجھ آئی بار ہاں وَانَ کلکلہ نہ ہو وَانَ کلکلہ کر دے تو الحمدللہ احد یہاں پر بھی بکھیں آ لمبا نہ ہو جائے ڈال پر کلکلہ ساکھ ہونا چاہیے شد کی کیفیت نہ پیدا ہو وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَاً آدھا وَالَمْ يَكُلْ لَهُ سمجھا کی بات نہیں ابھی کو دل سمات فرمانے بسم اللہ وَالَمْ 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 يَكُلْ لَهُ وَالَمْ 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 اس میں ایک بات سمجھنی والی آخر میں یہ ہے جب ملا کر پڑا بنے تو اَحَدُن تھا تو ویسے ہم نے اللہ کو موٹا پڑا ملائیں گے تو اَحَدُن لِلَّا کیا پڑھیں گے یہاں اعتماع ساکرنن کا قیدہ ہے تو اَحَدُن لِلَّا جب پر کریں گے تو لفظ اللہ سے پہلے زیر آئے گی لفظ اللہ کو موٹا نہیں پڑھیں گے جزاکم با خیئی